اور رکھ کرتے ہیں رحیمیار خان کا ہمارے نمائندے عمر عثمان محمدی کے مطابق اول واکستان کلرگز اسسوسییشن اپیکا کے احتجاج مظاہرے کے بعد زلعی صدر پیپلز لائرز فورم سابق جنرل سیکریٹی ڈسٹرٹ بار اور پیپلز پارٹی کے امیدوار حلقہ ان ایک سو بہت تر معروف سیاسی شخصیت اور قانوندان مرزا محمد امین خان ایڈوکیٹ سرکاری ملازمین کے حقوق کے حمایت کے لیے اپیکا رہنما میاں اکرام الحق سلعی صدر اپیکا محبوب خان اور دیگر اوہدہ داران کے پاس پہنچ گئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سرکاری ملازمین کے مطالبات جائز ہیں جن کو تسلیم کرنا ملازمین کا حق ہے سرکاری ملازمین کی نمائندہ تنظیم اپیکا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور حکومت کی جانب سے سرکاری تعلیم اداروں کی نشکاری کے فیصلے کی بھرپور انداز میں مضامت کرتے ہیں سرکاری سکولوں کی نشکاری سے تعلیمی بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے تعلیم پیدا ہونے والے ہر بچے کا بنیادی حق ہے جس سے اسے محروم نہیں رکھا جا سکتا ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا ریاست ماہ ہوتی ہے جو اپنے شہریوں سے یتیم و جیسے سلوک نہیں کرتی بلکہ ریایہ کو بنیادی حقوق کی فرہ میں یقینی بنانا اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے لہٰذا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے دیرینہ مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور ان کے تحافظات دور کرتے ہوئے انہیں مستقل کیا جائے بسورت دیگر پیپلز پارٹی اور وکلہ برادری سرکاری ملازمین کے مطالبات کو منوانے کے لیے سڑکوں پر ہوں گے